اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کین نیوز سب سے پہلے فانڈر گروپ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے فانڈر گروپ ڈی سی کالونی نے محمد نصیر چیما کو نائب صدر نامزد کر لیا ہے سردار طاہر محمود کی ریپورٹ کے مطابق ڈی سی کالونی کجنہ والا میں ہونے والے انتخابات میں فانڈر گروپ نے نائب صدر کے لیے محمد نصیر چیما کو نامزد کر دیا ہے تفصیل کے مطابق فانڈر گروپ کے سربراہ حاجی امجد سلیم بٹ سرپرستے آلہ حاجی پرویز بٹ اور کور کمیٹی کے باہمی مشاورت کے بعد محمد نصیر چیما کو بزابطہ اور متفقہ طور پر نائب صدر نامزد کر دیا ہے جس کا اعلان کور کمیٹی کی خصوصی میٹنگ کے بعد کیا گیا ہے اس موقع پر حاجی امجد سلیم بٹ اور حاجی پرویز بٹ نے کہا کہ محمد نصیر چیما انتہائی مخلص اور دیالتدار ہم در دوست ہے ان کی شرافت رحمدلی اور کچھ کرنے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈی سی کالونی کے وسیع تر مفادات کی خاطر محمد نصیر چیما کو نائب صدر کے عہدے کے لیے اپنے گروپ سے نامزد کیا ہے اس موقع پر نامزد امیدوار نائب صدر فانڈر گروپ ڈی سی کالونی محمد نصیر چیما نے سربراہ حاجی امجد سلیم بٹ سرپرست عالی حاجی پرویز بٹ اور کور کومیٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اپنے گروپ اور ڈی سی کالونی کے ممبران کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا انشاءاللہ کامیابی کے بعد ڈی سی کالونی کے فلاو بیبود اور ترقی کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرتا رہوں گا